بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیادہ تر چہرے ماتھے اور گردن کو بدنما کرتے ہیں لیکن یہ زچکی کے بعد تک بھی باقی رہتے ہیں اس کے بارکس ایسے مرد بھی دیکھے گئے ہیں جن کے چہروں پر اسی قسم کی پگمنٹیشن ہوتی ہے یہ داغ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے تطلی کی طرح ہوتے ہیں اس لئے انگریزی میں انہیں بٹر فلائی پگمنٹیشن کہتے ہیں یہ دونوں رخصاروں پر پنکھے کی طرح یقصہ پھیلے ہوئے داغ اور درمیان میں ناک پر لمبا داغ جیسے کہ دو پروں کے درمیان تطلی کا جسم ہوتا ہے اس طرح ہوتے ہیں وہ خواتین جو معنی حمل کی گولیاں استعمال کرتی ہیں ان کے چہروں پر چھائی ہیں یعنی پگمنٹیشن نمودار ہو جاتی ہے چہرے پر نمودار ہونے والے یہ رنگدار داغ جگر کی خرابی خون کی کمی تپے دکھ پیٹ کے کیڑوں کالا آزار گردوں کی خرابیوں گٹھیا اور جوڑوں کی دوسری شدید بیماریوں کے علاوہ مزمن ملیریا میں بھی ہو سکتے ہیں ہلکے بھورے رنگ کے داغ دل کے والوں کی سوزش کے علاوہ کینسرس کی بعض اقسام بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے بھی چہرے اور جلد پر داغ نمودار ہو جاتے ہیں چہرے پر پیدا ہونے والے بارک دلوں کو بھی جھائیوں کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے پگمنٹیشن مختلف اسباب سے ہوتی ہیں اس لیے کسی علاق سے پہلے یہ تے کہلنینا ضروری ہے کہ وہ کسی اندونی بیماری کی علامت نہ ہو اس کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ جسم میں خون کی کمی اور نامناسب غزہ کا استعمال اس کے علاوہ پلوشن اور آلودہ پانی بھی اس کی وجہ ہے دوستو پگمنٹیشن یعنی کلازمہ ملازمہ یا ڈیکلوریشن کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خون کی کمی کا علاج کرائیں اور جسم سے خون کی کمی کو دور کریں اس کے علاوہ میں آپ کو آج ایک کریم بھی بتا رہا ہوں اس کریم کا نام ہائیڈرو کیون پلس ہے اس میں ہائیڈرو کیونون فلوسیلون ایسیڈو نائر ٹریٹینیون شامل ہے اسے ایڈکو فارما والے بناتے ہیں اور یہ آپ کو ایک سو بیس روپے کی یا ایک سو تیس روپے کی کسی بھی میڈیکل اسٹور سے بہ آسانی مل جائے گی دوستو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت متاثرہ حصے کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کریم کو اپلائی کیا جائے صبح اٹھ کر پہلے کسی بھی اچھے فیض واش سے چہرے کو واش کر لیا جائے اس کے بعد سن بلوک کا استعمال کیا جائے اور ساتھ ساتھ اچھی مائلٹی وائٹامینز کو بھی استعمال کیا جائے جس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے مائلٹی وائٹامینز کے حوالے سے جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کی دسکرپشن میں موجود لنکوں کیلک کیجئے اور سن بلوک کے حوالے سے بھی جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کی دسکرپشن پر موجود لنکوں کیلک کیجئے سن بلوک کا استعمال پگمنٹیشن کو یا ڈیکلاریشن کو ہیل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور دوستو ہم اس کریم کو چھ سے آٹھ ہفتے تک استعمال کریں تو دوستو یہ آج کی میری ویڈیو تھی اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل ہوم فیزیشن کو ضرور سبسکرائب کریں گے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ